ایڈی ایم فائننس ونیت کمار سنگھ نے پد بھار کر ہنگ کیا جس کے سمجھ میں ایڈی ایم فائننس ونیت کمار سنگھ نے بتایا کہ ایک ورش دس مہینے سے اوپر زلادیکاری نگر کے روپ میں کاری کر رہا تھا اب شاشن کے دورہ نیا دائت اپر زلادیکاری ویتوہ راجس کے روپ میں دیا گیا ہے جس کا پد بھار کر ہنگ کیا گیا ہے انہوں نے کہا میری پہلی پراتھمکتہ ہوگی کہ ادھک سے ادھک راجس کی وصولی ہو اس کے علاوہ یہاں پر بار آ جاتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے پوری تیاری کر لیا گیا ہے اور اس ٹام کے وعدوں کے نستارن کے لیے وشیش دھیان دیا جائے گا اس سمجھ میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس ونیت کمار سنگھ نے کہا یہاں جوانگ کرنے سے پہلے میں یہی گورپون میں لگ بک سال بھر سے سٹی میرے شیٹ کے پتر پدست تھا اور آٹھ تاری کو میں نے ایڈی ایم سٹی کے روپ میں چار بھار دھرڑ کیا ہے میری پرمک پراتھمکتہ یہ رہے گی کہ جو بھی شاشن کے دشاہ نکردیش رہیں گے ان کو صحیح طریقے سے علاوہ پانن کرانا اور چونکہ سی ایم سٹی ہے تو کسی پرکار کی دکت پرشانی سمجھیا نہ رہے یہی ہماری پراتھمکتہ رہے گی نہیں سانتی برستہ تو دیکھیں سب سے پرمک دائتوں سے رہتا سانتی برستہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی پرکار کی دکت پرشانی سانتی برستہ دستگیت نہ ہونے پائے اس کے لئے جو بھی پراتھ ہماری اس طرح سے کیے جانے رہتے ہیں وہ لگاتار چلتے رہیں گے سب سے سمجھوں کے ساتھ ہم نے سب سے چیزوں کو پول کرائیں گے